غذا میں اسرائیلی جاریت نے عالمی سیاست میں حلچل مچائی ہوئی ہے فیلحال جنگ بندی کا تو کوئی امکان نظر نہیں آرہا ہے لیکن الزامہ سخت بیانات اور رابطوں میں مزید تیزی دیکھی جا رہی ہے کل اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے فلسطینیوں کی حمایت میں بیان کے بعد اسرائیل نے ان کے سطیفے کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونیک رابطہ ہوا ہے اور اب ترکیہ بھی اس تنازے میں ہماس کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اس نے نئی عالمی جنگ چھڑنے کا خطشہ بھی ظاہر کر دیا ہے ساتھ ہی قطر نے بھی سخت پوزیشن اختیار کر لی ہے اس کے علاوہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی لبنان میں ہماس اور اسلامی جہاد کے رہنماؤں سے اچانک ملاقات ہوئی ہے اسرائیل فلسطین تنازے کے تناظر میں عالمی سیاست کی یہ وہ منظر کشی ہے تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہماس کے حملے اچانک تنہائی میں نہیں ہوئے ہیں فلسطینی عوام 56 سال سے گھٹن زدہ قبضے کا شکار ہے اس بیان کے بعد اسرائیل کا سخت ردعمل سامنے آیا ہے حالانکہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہماس کے حملے کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے باوجود اسرائیل نے ان پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ ہماس کے حملے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں لہٰذا وہ مستعفی ہو جائیں اقوام متحدہ میں اسرائیل کے نمائندے نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل اپنے بیان پر معافی مانگیں یا مستعفی ہو جائیں صرف یہی نہیں اسرائیلی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل سے ملاقات منصوب کر دی ہے ساتھ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے نمائندوں کو ویزے جاری کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے اور واضح نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے مگر طاقت پر ترین مغربی ممالک خاموش کھڑے ہیں تاہم غزہ میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی جاریت پر ترکیہ اور قطر نے سکردعمل جاری کیا ہے ترکیہ کے صدر تیبردوان نے اسرائیل کا دورہ منصوب کر دیا ہے اور ترکیہ کے صدر نے پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کے عراقین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغرب اور اسرائیل کے لیے ہماس دہشتگر تنظیم ہو سکتی ہے لیکن ہماس دہشتگر تنظیم نہیں ہے بلکہ وہ آزادی پسندوں کا ایک گروہ ہے جو اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے لڑے ہیں غزہ پر حملے اور اسرائیل کی حمایت قتل میں اسرائیل کی مدد کرنے کے مترادف ہے مغرب کی جانب سرے اسرائیل کے لیے آسو بہانہ دھوکہ دہی ہے دیرپا امن اور جنگ بندی کے لیے مسلم ممالک کو مل کر اقدامات کرنے چاہیے دوان نے مزید کہا کہ وہ اس غیر انسانی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کا دورہ منصوب کر رہے ہیں لیکن اسرائیل نے ترکیہ کے صدر کے بیان کی مذہبت کی ہے مگر صرف یہی نہیں ترکیہ اور قدر کے وزراء خارجہ کی دوہا میں ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں اسرائیل فلسطین جنگ کے پھیلاو کا خچہ ظاہر کیا گیا ہے ترکیہ کے وزیر خارجہ نے عالمی جنگ چھڑنے کا خچہ بھی ظاہر کر دیا ہے الجزیرہ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ہم تاریخ کے ایک ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑے ہیں یا تو ہم مستقل امن حاصل کر لیں گے یا پھر عالمی جنگ چھڑ جائے گی ہم تمام عالمی اور علاقائی سٹیک ہولڈر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دانش مندانہ آوازوں کو سنیں لیکن جو اسرائیل کے جرائم جاری رکھنے کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں وہ خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں ہم اگر فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو آنے والے دن ہمارے لئے تاریخ دن ہوں گے ترکیہ کے وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے تشدد کے ساتھ امن اور سلامتی نہیں ملے گی آج کی فتح کل کی شکست کا وائز بن سکتی ہے اب ترکیہ نے بھی واضح پوزیشن لے لی ہے اور اسرائیل کی مضمت میں سخت بیان جاری کر دیا ہے اس سے پہلے کل قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمادستانی نے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے پیغام دیا تھا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بس اب بہت ہو چکا اسرائیل کو قتل کرنے کا فری لائسنس اور گرین لائٹ دینا ناقابل قبول ہے ساتھ ہی فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کی حقیقت محاصرے اور آبادکاریوں کو رضل انداز کیے جانے کا سلسلہ جاری رکھنا بھی ناقابل قبول ہے قطر کا یہ موقف اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ قطر ان ممالک میں شامل ہے جو حالی تنازے میں اسرائیلی اور غیر مرگی اور غمالیوں کو حماس کی ارادت سے چھڑوانے میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے سلویہ ہی نہیں ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر الزمات لگا رہے ہیں امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران اپنی پروکسیز کے ذریعے تنازے کو ہوا دے رہا ہے تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر کاروائیوں کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی کے آج جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکہ اسرائیل کو غزہ میں بمباری کی ہدایت دے رہا ہے امریکہ مجرموں کا ساتھی ہے امریکہ غزہ میں ہونے والے جرائم کی کسی نہ کسی طرح ہدایت دے رہا ہے امریکیوں کے ہاتھ غزہ کے محسور بچوں خواتین مریضوں اور دیگر کے خون سے رگے ہیں اس سے پہلے اقوام متحدہ کہ سلامتی کاؤنسل کی اوپن ڈیبیٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر اکھار جینٹی ملنکن نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران یا اس کی پروکسی اس کسی بھی طرح امریکی حفاظ پر عبل آور ہوں گی تو پھر وہ غلط فہمی میں نہ رہیں کیونکہ ہم اپنے لوگوں کا تیزی سے اور فیصلہ کون انداز میں دفع کریں گے اس کے علاوہ کل رات کو امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا اور ان سے فلسطین اسرائیل تنازے پر تفصیلی بات چیت کی اور اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کا جو علامہ سامنے آیا اس میں ہر چیز پر بات کی گئی لیکن جنگ بندی آسیس فائر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی جبکہ الاریبیا نیوز کے مطابق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر سے بات چیت کے دوران غزہ پر اسرائیلی محاصرہ خدم کرنے پر زور دیا اور کہا کہ امریکہ اسرائیل کی فوجی کاروائیوں کو روکنے کے طریقوں پر فوری طور پر بات کرے بیانات دھنکیوں رابطوں اور ملاقاتوں کی یہ تیز ترین صورتحال واضح کر رہی ہے کہ یہ تنازعہ جلد از جلد حلدہ ہوا تو صرف خطے کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر دے گا لیکن اس تشویشناک صورتحال اور دنیا پر اس کے ممکنہ نتائج کو دیکھتے ہوئے بھی اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ غزہ میں زمینی آپریشن کے لیے غزہ کی سر ہٹ لاکھوں افواج کے ساتھ تیار کھڑا ہے اور اسے امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے لیکن زمینی آپریشن سے پہلے ہی سات اکٹوبر سے اب تک غزہ میں چھ ہزار پانچ سو چھالیس افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں سے دو ہزار سات سو چار بچے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد سترہ ہزار چار سو سے زائد ہو گئی ہے صرف گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے سات سو چھپن افراد مارے گئے ہیں غزہ میں زخمیوں کی لاج کی سہولیات بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں اسپتال ایک ایک کر کے بند ہو رہے ہیں خان یونس کے ناصر اسپتال کے ڈاکٹرز کے مطابق صورتحال اتنی خراب ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا گزشتہ راستے ہم نے تین سو زخمی اور ایک سو پچاس لاشیں وصول کی ہیں غزہ میں اسرائیلی بمباری ہی واحد مسئلہ نہیں رہی بلکہ وہاں پر وبائی امراض پھیلنے کا خشاہ بھی وڑتا جا رہا ہے کیونکہ ملبے کے نیچے دبی ہوئی سینکڑوں لاشوں سے تافن پھیل رہا ہے ساتھ ہی پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ گندہ اور مزر سہت پانی پینے پر مجبور ہیں کچھ دن پہلے سینن کے صحافی ابراہیم داہمن اپنی بیوی اور سات اور گیارہ سال کے دو بیٹوں کے ساتھ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی جانب گئے تھے اور راستے میں بمباری کے مناظر انہوں نے گاڑی چلاتے ہوئے ریکارڈ کیے تھے اور ساری دنیا کے سامنے رکھے تھے اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ خان یونس میں پنہ لیے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پانی کی اتنی کمی ہو چکی ہے کہ ٹوائلرز کے لیے دستیاب پانی پینے پر مجبور ہیں جال دیجئے